اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سمعات فرمائیں اللہ زبانہ کو تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کو پتا لگا اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ قَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَعْفِقِينَ لَا يَفْقَفُونَ یہ بدبخت میرے نبی اور صحابہ پر خلج کر رہے ہیں یہ پاگر نہیں جانتے کہ خدائن اس سماوات والارد تو میرے پاس ہے میں اپنے نبی اور اپنے صحابہ کو نہیں دے سکتا یہ ان کے خرچے میں زندہ ہے میرے اس نبی کے ساتھ تو یعنی جب عبداللہ ابن عبی نے یعنی کہا کہ ہم عزت والے ہیں اور صحابہ رعوذ باللہ جو ہیں ذلت والے ہیں اللہ نے فرمایا ازت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے تمہارے لیے نہیں اور خدا کی شان دیکھیں کہ یہ بھی پھر صحابی کی قربانی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ پکا مسلمان ہے اور صحابی ہے اس نے کیا کیا جناب جب مدینہ سے واپس یہ مدینہ میں پہنچیں وہ اپنے دروازے کے باہر طلب آدمے کے کھڑا ہو گئے عبداللہ ابن عبی جب آیا اس نے دیکھا کہ بیٹا طلب آدمے کے کھڑا ہے اس نے سمجھا کہ شاید باپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے کبھی جناب باہر سے آرہے ہیں تو خوشی کر رہا ہے جب قریب آئے انہیں کہا ٹھہر جاؤ کیا مطلب انہیں کہا ٹھہر ہو خبر دارا کر آگے قدم پڑھا ہے کہا کیا بات کیا ہے وہ تو نے کہا بات کیا ہے تم نے کہا ہے کہ حضور پاک اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ ذلیل ہیں اور تم عزت والے ہو خدا کی قسم ہے یہ میرے ہاتھ میں تر بار ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں بیٹا ہوں تم باپ ہو اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں اور حضور اور صحابہ عزت والے ہیں مرنہ اس گھر کے جانے سے پہلے گھر نہ اڑا دوں گا تمہاری ان کو بھی چودویں صدی کے مولوی نے سکھایا تھا لڑو نہیں ہنڈے بغور کیا کہیں اللہ کے قرآن پر یہ نہیں کہ پڑھا اور کان سے ادھر سے ادھر نکل گیا کہ قرآن شریف تو اپنا وہ ہمارا ایک شاگر تھا اس کو ہم نے بھیجا ایک جگہ ترابی پڑھانے کے لیے اچھا مجھے بتا نہیں زبان کے بیچارے کو مندل نہیں آتی مجھے کیا بتا ہم تو بس سبند ہے بھی حافظ ہے پڑھ رہا ہے تو حافظ جو تقسیم بھی فلا مسجد میں فلاں ترابی پڑھائے گا فلاں میں فلاں اس کو اپنے وہاں بھیج دیا تو دو چار دن کے بعد مجھے بیسے خیال آ گیا یعنی یہ نہیں کہ مجھے پتا پتا شدہ مجھے کوئی نہیں تھا میں نے اس سے پوچھا اس کا نام قادر بخش تابر گیا اللہ اس قبر پر رحمت فرمائے تو اس کے بچپن کی بات ہے بعد میں تو بیچارہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے بھلایا قادر بخش میں نے کہا کہ وہاں جاتے ہیں اکرابی پڑھا نہیں میں نے کہا کتنی مندل پڑھ لی ہے انہیں کہا یہ تو مجھے پتا نہیں رہتا میں قرآن کے اندر ہوں یہ میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے پڑھا کتنا ہے یہ کیا مطلب میں نے کہا یہ تو مجھے بات سمجھ نہیں ہے اور یہ نہیں بتا سکتا بھی اللہ کے بندے آدھا پڑھا پڑھتے ہو پارہ پڑھتے ہو تین راتیں گھتے ہیں وہ نے کہا حضرت یہ آپ میں نہیں بتا سکتا پڑھتا میں قرآن رہتا ہوں یہ نہیں مجھے بتا کہ پہلا پڑھ رہا ہوں پانچوں پڑھ رہا ہوں دسوں پڑھ رہا ہوں چھبیسوں پڑھ رہا ہوں رہتا قرآن میں ہوں میں قرآن شریف سے باہر میں جاتا تھا تاکہ ان کی نواز خراب نہ ہو لیکن یہ نہیں بتا سکتا پھر ہم ان کے استاد سے انہیں کہا حضرت اس کو آپ نے کہاں بھیجے اس کو بیچارے کچھ منزل آتی نہیں دی یہ کیا پڑھتا ہو تو ٹھیک کہہ رہا ہے اگر ہی پہلے رقوں میں کچھ پڑھتا ہوگا دوسرے رقوں میں کچھ پڑھتا ہوگا تیسی رقاض میں غریب کچھ پڑھتا ہوگا تو یہ بھی نہ کیا کریں کہ آپ بھی قرآن تو پڑھتے رہیں اور بس ہم ہیں تو قرآن کے اندر لیکن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں کہ عبداللہ ابن عبی کے بیٹے کو کس نے حکم دیا ہے کہ تنواز لے کے کھڑے جائے اور باپ کی گردن کار دو چودویں صدی کا مولوی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس نے کہا کہ اس نے کہا میں نہیں جانتا باپ ہونے کو نہیں جانتا آخر اس کے باپ نے زبان سے کہا کہ میں ظلیل ہوں اور حضور کے صحابہ عزت مالے اور نے کہا اب جاؤ گا اب داخل ہو سکتے ہو تو سب سے پہلی گالی کس نے دی مشرقین مکہ نے اور دوسری گالی صحابہ کو کس نے دی منافقین منافقین مدینہ اچھا حضور کے صحابہ کو اور حضور کو نکالا کس نے گھر سے مکہ سے اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ کافر اب نکالنے والے کون ہیں کافر ہیں اور نکلنے والے کون ہیں مومن ہیں تو اس لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو تقابل ہے یہ کفر اسلام کی وجہ سے ہے اس میں اس زمانے میں یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا کہ یہ اہل سنت ہیں یہ کیا ہیں یہ جھگڑا نہیں تھا یاد رکھیں یہ جو بغض ہے ابو جہل کو یا اس کی جماعت کو بربنائے کفر کے ہیں بربنائے شرک کے ہیں اور صحابہ اسلام پہ ہیں توحید پہ ہیں اور یہ مشرک ہے اور ادھر صحابہ مخلص ہیں مومن ہیں پکے حضور کے غلام ہیں اور عبداللہ ابن عبیع اور اس کی جماعت جو ہے منافق ہے وہ ظاہر میں اسلام اور اندر کفر رکھ کے اسلام کو نقصان دینا چاہتی ہے اس لیے انہوں نے حضور کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کی لیکن جب بات ہوئی تو اس کا جواب میرے اللہ نے دیا ہے یہ ایک پہلو اب دوسرا پہلو وہ ہے مطائن صحابہ کا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے صحابہ بے تان کیے ہیں یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر ہم آ رہے ہیں اور وہ تان کیا کیا ہیں اور کیوں کیے گئے ہیں اس کی وجہ بھی کہ آخر صحابہ پہ تان کیوں کیے گئے آج آپ ہیں ماشاءاللہ آپ مکہ میں آئے ہیں کوئی دس سال سے کوئی بارہ سال سے کوئی چودہ سال سے کبھی آپ کے دوستوں پہ بحث نہیں کی گئی آپ اپنے ملک میں چھٹی گزار رہے جاتے ہیں پہ انتالیس دن زیادہ سے زیادہ لوگ پوچھوں گے جی بکہ شریف کا کیا ہر ہے مدینی شریف کا کیا ہر ہے کبھی ان نے آپ سے رسک نہیں مانگی کہ آپ کے دوست کتنے ہیں اچھا کون کون ہیں ان کے نام کیا ہیں آپ تو کبھی ان کو گالیاں بھی نہیں دی ہوں گی بلکہ یہ کہا ہوگا کہ جب آپ جائیں تو اپنے دوستوں کو بھی ہمارا سلام کہہ دیجئے کیوں وہ کہیں گے ہم نے تو دیکھا نہیں ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں زیادہ یہی ہے کہ ہمارا سلام کہہ دیں تو آپ کے دوست بھی اچھے ہوں اور مولوی کے دوست بھی اچھے ہوں دنیا میں ڈی سی کمیشنر منسٹر وزیر پی ایم سی ایم کے دوست بھی اچھے ہوں آخر یہ کیا وجہ ہے کہ حضور کے دوستوں پہ بحث کی جائیں کیوں اور پھر بعض بھی ان دوستوں پہ کی جائیں جن کو فوت ہوئے بھی کسی کو چودہ سار گزر گیا کسی کو بارہ سو سار گزر گیا کسی کو ہزار سو ایک صدی ہزار صدی کسی دس صدیاں گزر گئیں یعنی جن کو ہم نے دیکھا نہیں ان کے دور میں ہم تھے نہیں وہ ہم سے ملے نہیں ہمارا ان سے کوئی بحثہ نہیں لیکن پھر بھی ان کی ذات پہ بحث کی جائے اور ان پہ مطائن کا حملہ کیا جائے اس کی وجہ کیا ہے تو ایک تو وہ تھا کفر و اسلام وہ پہلو کو ہم نے پڑھ لی الحمدللہ مقتصرا کیونکہ اگر ہم ان کی تفاصیل میں جائیں تو پھر بہت مشکل ہوگی لیکن جب تک یہ بنیاد آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھے گی آپ نہ خلفاغی فضیرت سمجھیں گے اور نہ آپ خلافت سمجھیں گے پہلے تو آپ صحابہ کو تو سمجھیں نا اب صحابہ میں وہ لوگ آئیں گے نا جو خلیفہ بنیں گے اگر ہم نے مسجد کو ہی نہیں سمجھا تو محراب کہاں لگائیں گے محراب تو تب لگائیں گے نا جو پہلے ہم یہ تو فیصلہ کرنا کہ یہ مسجد ہے اس کا یہ طول و عرض ہے اس میں اتنی صفحیں بنیں گی اب جیہت کا فیصلہ کریں اب پھر ہم کھڑے ہو کے غور کریں کہ جناب یہ پہلی صفح جو ہے ایسی اسی لئے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت سواری خوبصورت ترین مسجدیں آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن چونکہ نقشے بنانے والے باہر کے تھے وہ ایسا نقشہ بنایا ہے مسندس طریقے کا کہ پہلی صفح چھوٹی دوسری جو سے بڑی دوسری جو سے بڑی چوتھی جو سے بڑی حالانکہ صفح تو پہلی بڑی ہونی چاہیے تھی لیکن ان بیچاروں کو چونکہ مسجد کا اور نواز کا پتہ نہیں وہ کیا کریں اسی طرح ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑ برو پہ لگ گئے ہمامات پہ وضو کے لیے اللہ پاک جدائے خیل دے قبول فرمائے لیکن نقشے بنانے والے نے کبھی خود نواز پڑھی نہیں اس بیچارے کو کیا بتا کہ وضو کرنے کے لیے کیسی جگہ ہونی چاہیے پانی کہا گرے اس کے چھیتے ہمارے بدن پہ آئیں ہم کھڑے ہو کے وضو کریں گے بیٹھ کے وضو کریں گے اس نے تو سوچا بیٹھ سکتے نہیں بیچارے اور پینٹ زیادہ سخت ہو تو اللہ معاف کرے جیسے پٹی پدی ہوئی یہ بندے کی ٹانک پہ تو جس لیے اس بیچارے نے رکشہ بنا دیا ایک ٹوٹی لگا دیا اور جب آپ بیٹھیں سو آدھا پانی آپ پہ آ جائے گا خلاص بھی امان اللہ آپ کا وضو تو وضو رہا پہلے کپڑے بھی پلی ہمام میں جائیں گے ماشاء اللہ آپ بیٹھیں گے اس لنگے کے لیے آپ ٹوٹی کھولیں گے سب سے پہلے سے آپ کے سر کو پانی پہنچے گا کہ ان کو حلال حرام کا مسئلہ نہیں تو وہ غور کیوں کریں میرے بھائی اس بات پہ جن کے دل میں حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے وہ غور کرتے ہیں کہ ایسے وضو ہو کہ پانی بھی نیچے گرے لیکن انسان پہ چیٹا بھی نہ آئے تاکہ اس کا بدن بھی محفوظ کپڑے بھی محفوظ اور وضو بھی سکون سے کرے اور وہ ہمام بنائیں گے لیٹرین بنائیں گے کرسیاں لگائیں گے کس انداز میں لگائیں گے کہ کبھی استنجا کرتے ہوئے اسے کسی پلیدی کا سامنا نہ کرنا پڑے اسے کسی ناپاکی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ نہ ہو کہ ایسے انداز میں بیٹھا ہو کہ نیچے پانی ہے اور اوپر سے گندگی گرے تو وہی پانی اس کی بدن تر آ جائے واپس اور وہ بھی ماشاءاللہ اچھی اٹھ کے آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بعد میں شاند لے لیں گے نا ایک ہی دفعہ تو بہرحال اس لیے بنیادی باتوں کو سمجھیں تو اللہ دبارک و تعالی ہمیں حضور کی صحابہ کی اہلِ بیعت کی اولیاء کی علماء کی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام واجب اللہ احترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو سیرتِ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں اور دروسِ سابقہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی جسے مستلحاتِ علباء میں تو کہا جاتا ہے بھتائنِ صحابہ اور اپنی زمان میں یوں سمجھ لیں کہ صحابہ پر اعتراضات یا تعان اسی زمن میں آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے اول تو صحابہ کی مخالفت جو ہے وہ مکہ بکررمہ کی زندگی میں مشرقین نے کی حتیٰ کہ صحابہ پر ظلم اور ستم کے فہار توڑے گئے پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی اللہ کے رسول کے حکم سے انہوں نے حبشا کی طرف ہجرت کی پھر ان مظالم سے ان کو دوبارہ جو ہے بدیدہ منبرہ کی ہجرت کرنی پڑی جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے بھی خود ذکر فرمایا ہے کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور اللہ کے راستے میں ان کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچائی اب جب مدینہ منبرہ میں پہنچے الحمدللہ پھر وہ پہلے والے حالات تو نہ رہے اللہ نے مدینہ منبرہ میں اسلام کو عزت اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور اب اللہ باگ نے اپنے رحمت سے مسلمانوں کے لیے مدینہ منبرہ جو ہے وہ مستقر بنا دیا ایک مرکد اسلام بن گیا اور انسان مدینہ نے جو بڑے بڑے قبائل تھے عوص خضر جو بھی مسلمان میں داخل ہو گئے اب اللہ کی رحمت صحابہ کی عزت عظمت بڑھنی شروع ہوئی اور تقالیف کا دور کم لیکن وہاں پر جو آدائے دین اور آدائے صحابہ پیدا ہوئے وہ کون تھے وہ منافق اور منافق بھی کیسے اعتقادی منافق یعنی جو قابروں سے بھی بدتا اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی گالی دی گئی وہ کس نے دیکھ کافروں نے مکہ سے نکالنے والے کون تھے کافر اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ حضور نے جب حیرت کی تو اب نکالنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں اور نکلنے والے جو ہیں وہ عیوان والے کیوں اگر ایک ہوتے تو نکلنے کی ضرورتی نہ ہوتی پھر دو فریقی نہ بنتے تو اب جب مدینہ مدبرہ کی زندگی میں اللہ نے کو صحابہ کو عزت دی عزمت دی تو یہاں پھر سب سے پہلی دشمنی کس نے شروع کی منافقین نے اور پہلی گالی جو مشرقین نے دی تھی وہ کیا تھا آپ نے الحمدللہ درست سابق میں پڑھا تھا انہیں کہا نو میں لکوا آمن الصفحہ یہ تو بے وقوف ہے تو اس کا جواب اللہ نے عرش سے دیا تھا صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے آقار اور تم ان کا خرچ بند کر دوگے یہ بھاگ جائیں یہ بڑیادی غلطیاں ہیں اور جو آج تک بھی چلی آ رہے ہیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ بڑیادی غلطیاں ہیں لیکن آج تک بھی اللہ معاف فرمائے وہی ذہنیت ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کسی اسلامی دین کے ادارے سے کسی ودرسے سے کسی دین کے مرکز سے مخالفت ہوگی تو آج بھی بڑا آدمی یہی کہا جو چندہ دینہ بند کر دیئے خود بہ خود موپنی بہت مر جائیں گے یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں ہمارے چندوں پہ پلنے والے لوگ ہیں کیا ہے لیکن یاد رکھیں نہ وہ ختم ہوئے تھے اور نہ یہ ختم ہوئے یہ باتیں کہنے والے ضرور ختم ہو جائیں اعتراض کرنے والے جو ہیں انہ شانیہ کا ہوا اللہ نے نصر پہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا محبوب تیرا دشمن جو ہے اس وہ مکتوب نسل ہے لاکھ اس کی اولاد اس کو کچھے گا بھی کوئی اس کی ایک زندہ مثال الحمدللہ بڑے نکھی حضرات ہیں دیکھنے تو نہیں ہمیں کتنے بڑے بڑے دورتمند مر گئے ہیں آج ان کا کوئی نام لینے نہیں ہو رہا بڑے بڑے لوگ مر گئے جو جن کے پاس بلین نہیں ٹلین ڈالر سے مر گئے بس ختم ہو گئے بعد ان کے اپنی بیوی بچہ وہ بھی کوئی نام لے لے تو شاید لے لے وہ بھی کبھی ان کا سال کے بعد برسی برسی بنا کے ان کو یاد کر لے مرنا لیکن آپ چھتے دل سے سوچیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک دل میں صحابہ کا کتنی لوگ نام لیتے ہوں کوئی ہے آج ابو جہل کا نام لے اگر میں بھی تو کیا کہے گا لانت اللہ لیکن بلال کا نام لینے والے کیتنا ہے کیا رشتداری ہے آپ کی ان سے کیا قرابت ہے وہ عبشق رہنے والے چودہ سو سال پہلے مسلمان ہوئے تھے اور پھر اپنا دور گزار کے فوت بھی ہو گئے تو لیکن آج بھی ہر آدمی کہے گا حضرت بلا رضی اللہ عنہ سیدنا بلا رضی اللہ عنہ اور جب بھی صحابی کا نام لے کہے گا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ تو آخر بجا کیا ہے تو سب سے اب دیکھیں کہ دوسری گالی کس نے دی تھی منافق ان پہ خرچ نہ کرو حتی ان فضل اور دوسری گالی کیا دی تھی کہ ان نے کہا کہ جب ہم مدینہ باب جائیں گے ہم غالب لوگ ہیں طاقت والے ہم ان دونوں کو نکال دیں تو اب ان دونوں کا جواب بھی کس نے دیا اللہ جب ان نے کہا کہ ان پہ خرچ نہ کرو اللہ نے فرما اللہ خضائن السماوات والارض یہ بے حقوب کیا کہ صحابہ پہ یہ خرچ نہیں کریں تو صحابہ حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں ان کو پتا نہیں کہ خضائن سماوات والارض وہ تو اللہ کے ہیں اور جب ان نے کہا لَيُخرِجَ َنَّ َلْعَزُّ مِنْهَلْعَذَن عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اصحاب رسول چونکہ اس وقت تو مؤمنین اور کوئی دی چاہے یہ حکم عام ہے کیامت تک انشاءاللہ لیکن اس وقت تو ایمان والے صرف صحابہ ہے اور کوئی ہے تو یہ جو صحابہ سے دشمنی تھی یاد رکھ لیں یہ بھی برع صحابہ بنتے تھے یہ کفر کی مقالفت اس کو اسی دیہ میں نے کہا تھا کہ خلط مبحث نہ ہو اس کو اپنے ذہن میں الگ بٹھا لیں سوچ لیں تاکہ باتیں جو ہیں ذہن میں بیٹھ جائیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں عظمت صحابہ کی اللہ ہمیں محبت صحابہ کی احترام صحابہ کی توفیق دیں اور اللہ ہم سے اپنی رضا کے مطابق ایسی بات کرائیں کہ جو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اب اس کے بعد اگلا دور دیکھیں کہ پھر ایسا دور آ گیا کہ اللہ نے صحابہ کو اتنی حزت دی کہ اب جزیر عرب سارا مسلمان ہو گیا اور بنی نظیر بنی کہن کاب بنی قرائد یہ جو یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل تھے جو حضور کے دمانے میں ان کو بعض جرا وطن کر دیا گیا اب سزا دی گئی اور یہ آگئے خیبہ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ صلی اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو تو جدیر عرب سے نکال صرف وقع مدینہ سے نہیں بلکہ ان کو جدیر عرب جدیر اسلام سے نکال دو اب جدیر عرب میں ایک دین رہے گا دین اسلام نہ اس میں کسی مشرق کے لیے کوئی عزت ہے نہ کسی یہودی کے لیے کوئی تو سیدنا عمر کے روانے میں آگے انشاءاللہ تفاصیل تو ہم صیرت عمر میں پڑھیں گے اللہ کی رام سے ان کے روانے میں جب اللہ نے انہیں طاقت دی تو انہوں نے ان کو وہاں بدر سے بھی اخلاق کر دیا اور یہ پھر جو تھے وہاں سے شام کی طرف لوٹ آئے اور بعض لوگ جو تھے مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گئے اب اسلام کو اللہ نے عزت دی اور اسلام فوج اسلام میں داخل ہو نہیں اسلام بڑھتا گیا اسلام کا سورج چڑھتا گیا صحابہ کی عظمت کا مقام جو تھا وہ بلند سے بلند تر ہوتا گیا اور اللہ نے صحابہ کو یعنی وہ مقامت فرما دیا کہ انسان تو انسان تو کیا چیز ہوتے ہیں حباؤں پہ حکومت کرنے لگے دریاؤں پہ حکومت کرنے لگے جنگل جانگل پہ حکومت کرنے لگے اسحاب رسول صحیح روایات میں ہے کہ حضرت سفینہ ان کا لقب تھا سفینہ صحابی ہیں میرے وارضا ہو تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے ماشاءاللہ بہادر اور قوی آدی تھے اور ساتھی ان کی بڑی مدد کرنے والے تھے تو جب سفر میں کوئی ساتھی تھک جاتا تو اس کو کہتے بھی تم بھی اپنا سمان مجھے دے تو تو اس کا سمان بھی آپ اٹھا لیتے اور کوئی ساتھی تھک جاتا اس کو کہتے تم بھی اپنی کھٹری بجھے دے تو تو جب بہو کیا تھا ہو گئی تھے لکڑی لے لی اس کو کندے پہ لکھ رہے اسی میں سب کی پوٹ لیا جو تھی سامان کیا ہوتے تھے صاحب آگے تھوڑی تھوڑی سامان دو کپڑے پچھا تو انہوں نے وہ لٹکانا شروع کر دیا تو بھرے ہوئے لدے ہوئے جا رہے ہیں انترسی کہا بھی یہ تو کشتی ہے ماشاءاللہ کشتی کے برابر سامان اٹھا کے جا رہے ہیں تو حضرت صفینا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مبارک ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اتفاق ایسے ہوا کہ ہم اپنے قافلے سے صحابہ کی جماعت سے بچھڑ گئے اور میں ایک کشتی میں سوار تھا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کشتی بھی توفان کی نظر ہو گئی کشتی بھی ٹھوٹ گئی میں نے ایک پھٹے پہ اپنے آپ کو بٹھا لیا اور وہ پھٹا ترتے ترتے کنارے لگا بارحال میں جب کنارے پہ اترت آگے جنگل ہے اب کوئی حل میں نے سوچا غور کیا کہ دیکھو اللہ تربارک و تعالی قادر ہیں شاید اس جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ مل دیا اور اس کے بعد کوئی آبادی آجائے وہ کہتے میں اب اسی اصلاح میں سوچ رہا ہوں کہ ایک شیر دھاڑتا ہوا جنگل سے نکلا اور شیر جیسے آپ جانتے اور جنگل کا بادشاہ ہے اب میں نے سوچ لیا کہ اس سے بھاگ کر جان بچانا جو ہے وہ تو بظاہر حالات میں ممکن نہیں میں کہاں بھاگ جاؤں گا اور جنگل ہے جگل میں کتنی دیر میں بھاگ گا اچھا اس سے بھاگ دریا ہے تو مجھے اور تو کوئی چیز سمجھ رہی میں کھڑا ہو گیا اور جب وہ آسات گزرے کبھی درجہ آئے مجھے سمجھ نہ آئے آخر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اپنے حرکات سے مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چھلو اور میں چل پڑوں اور میں کھڑے ہو جائے وہ کھڑا ہو جائے میں پھر چل پڑوں وہ آگے چل پڑے اور جہاں جانگے تک چلتے گئے جنگل میں اور جنگل سے کبھی کوئے اور جانور نکلے تو وہ پھر جناب اپنی آواز دے ان کو ڈرائیو بھاگ جائے اور اسی طرح وہ لے کر چلتے 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 مختلف راستوں سے مجھے گزارتے 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 آخر اس میدان میں مجھے لے آیا جہاں آگے مجھے صحابہ کی جماعت کے کیمپ پر دوانہ در آگیا اور جب این صحابہ کے نسکر کے قریب پہنچا تو وہی کھڑا ہو گیا اور دو تین دفعہ آبادے نکالی جو مجھے دبانے حال سے کہہ رہی تھی کہ تم نبی کے صحابی ہو تو ہم تمہارے غلام ہیں میں تو تمہاری حفاظت کے لیے آیا تھا تمہیں کھانے بھی تجربہ نہ کرنا کئی ایسا نہ ہو آپ بھی کہنے کھڑے ہو جائیں کہ جی میں ڈاکٹروں مکہ شریف میں اتنا عرصہ کام کرتا رہا ہوں اور شیر ڈر جائے گا آپ سے نہیں ڈرتا ہو صحابہ کا مقام تھا ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے نا جی کچھ تجربہ کرنا شروع کر دیں اسے بھی خیال آجائے بھی ہم بھی اتنا عرصہ مکہ میں رہیں ہم جو مکہ میں رہیں نا دعا کرو کہ کہیں ہمارا یہ رہنا ہمارے لئے وبال نہ بن جائے بس ایک دعا کیا کرو مکہ میں رہنا آسان نہیں قرب سلطان آتش سوزا وود بادشاہوں کے قریب رہنا تو ایسے ہے جیسے بندہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیں یہ دعا کیا کرو کہ کہیں اللہ کا یہ حرم ہمارے اوبت گواہی نہ دیکھی احمد والدن کے میرے اندر رہ کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا کہ اگر ہم باہر بھی جوٹ بولتے تھے اور اللہ کے حرم میں رہتے ہوئے بھی جوٹ بولتے ہیں اگر باہر بھی ہم کلین شیو تھے اور قابط اللہ کو بھی چہرہ لگانے کے باوجود الحمدللہ ہمیں احساس نہیں ہوا ویسے ہم ماشاءاللہ حجر عصد کے بوسے پہ بڑا لڑتے ہیں اور باہر بھی ہم جوٹ بولتے تھے اور یہاں بھی رہتے ہوئے اگر ہم جوٹ بولتے ہیں باہر بھی ماشاءاللہ ہم غیر لڑکیوں سے گبشک کر لیتے تھے اور یہاں حرم میں مکہ میں رہتے ہوئے بھی ہم کر لیتے ہیں باہر بھی ہم غیر کی لڑکیوں کو فلرٹ کرتے تھے اور یہاں رہتے ہوئے بھی ہم کرتے ہیں باہر رہتے ہوئے بھی ہم جناب فلم دیکھتے تھے اور یہاں ما شاء اللہ بڑے محفوظ طریقے سے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ساتھ بٹھا کے انجائے کرتے ہیں تو اس رہنے کا کیا فائدہ ہے جی مجھے فرمائے تھنڈے دل سے بلکل آرام سے اگر کوئی چلے تھا مکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان پھر بھی ہمارا ہوگا دینی بھی اور ہن لیا تو تھوڑا سا جو ہے جی آدمی وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اتنا لحاظ تو جو ہوتے ہیں نا جی اپنا فلموں میں کام کرنے والے یا سرکسوں میں کام کرنے والے یا سیٹروں میں کام کرنے والے وہ بھی کم از کم تھوڑے سے حالات کو دیکھ کے شکل بدل لیتے ہیں کہ یہاں مسجد آری ہے تو وہ بھی داری لگا لے گے جی آفر بھی لگا لیں اور ہم اللہ کے کعبے میں آگے مدینہ منبرہ میں آگے درہ بھی تبدیلی اپنے انتر نہ لے آئیں آخر اس پہ بڑا بیٹھ کے کبھی چھنڈے دل سے غور کیا کرو کہ میں جب مکہ شریف میں آیا تھا تو میری کیا پوزیشن تھی اور اتنے عرصے رہنے کے بعد میرا کیا حال ہے یہ وہ تو کیفیت نہیں جیسے بزرگوں نے کہا تھا کہ خرے عیسیٰ اگر ممکہ روض حدود خر باشد کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کو جو مکہ لے جاؤ کو بندہ تو نہیں بن جائے گا اس کو بیس سال مکہ میں رکو ہی رہے گا اس میں کیا زبدی بھی ہے اور اگر یہاں ایک گھڑی بھی تمہیں صحیح عقیدے اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دل کے ساتھ اور اللہ کے دین میں وقت لگانے کی نصیب ہو جائے پھر سمجھو میں کب آگئے پھر اس ایک گھڑی کی ساری زندگی ہماری قیمت نہیں بن سکتا اگر یہاں اللہ کا دین کے کام میں اور آپ خدمت خلق ہے وہ بھی دین ہے آپ نے ذرا بھی یہاں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کر دی ساری دنیا میں اللہ کے بندے رہتے ہیں لیکن مکہ والے اہل اللہ ہیں یہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں جو کسی کے گھر میں رہتا ہے وہ اسی کا اہل ہوتا ہے اس اہل میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے سارے بچے کے جائیں ٹھیک ہوں ہمارے سارے گھر والے ٹھیک ہوں لیکن ہیں یہ اہل اللہ تو اس لیے میرے عزیز بہرحال آپ یہ تجربہ کبھی نہ کرتا میں نے اس لیے اتنی لمبی چوری تمہیز با دیا کہ کہیں فکر آ جائے تمہیں بھی اتنا عرصہ جو رہے ہیں ہم بھی اپنی کوئی پیری فقیری دکھا لیں تو یہ ہماری پیری فقیری کام نہیں آئے گی وہ تو مقام صحابہ تھا رضوان اللہ علیہ وآلہ 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 اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ جتنے قرآنے ہو جاؤنا واپس اپنے ملک میں جاؤ لوگوں نے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے پہلے حاج والے کو دھر کو ملتا ہے اسلام کر لیتا ہے جو دس بارہ ساتھ ہے جو ہر سال آئے تنگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں اب یہ تو پکا ہو گیا پاپی اب اس کو کیا ملنا ہے بڑا بے وقوب ہوگا جو تیسے چلسے دفعہ حاج والے کو ملنے کے لیے آ جائے اب تجربہ کریں اور پہلی دفعہ جب آئے تھے جب گئے تھے کتنے لوگ ملنے آئے تھے اب درہ عوصت نکال لے ہر سال کی ایک ڈاٹا بنا لے اور ہر سال کی پرسنٹیج نکال دے جائے کہ پہلے ہمیں کتنے لوگ ملتے تھے اور میں جب آیا تھا میں کتنے تواف کرتا تھا ہفتے میں اب میرا کیا حال ہے بگڑ رہا ہوں یا بن رہا ہوں اللہ کے حساب کرنے سے پہلے پہلے درہ اپنا حساب کر دیا اور اللہ وہ حساب کا دن جو ہے وہ تو ہمیں دعا کریں ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو بغیر حساب کے ہی بخش دیں جہنم بھرنے کے لئے اس کے بات اور بھی تو بڑی مخلوقات ہیں ہم اس کے عاجز بندے ہیں ہمیں تو معافی کھاتے ہیں تو اب جناب سمجھیں کہ جنگل کا شیر ہے لیکن اس پہ صحابی کا مقام اسی طرح ایک دفعہ صحابہ کے ایک لشکر ہیں ایک جگہ جا کے پڑھاؤ جب پڑھاؤ کیا تو اس علاقے کے عبادی کے لوگ جو تھے وہ کچھ بھاگتے ہوئے آئے انہیں پوچھا کہ انہوں نے کون ہو تم بھئی انہوں نے کہا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تزور کے صحابہ ہیں انہوں نے کہا اللہ کے بندے بہرحال جو تم جو بھی ہو یہ ساتھ جو جنگل ہے انتہائی خطرناک ہے اس میں تمام دنیا کے خطرناک اور موزی جانور ہیں چیتے ہیں بیارڈ ہیں اور شیر ہیں ہم تو اثر کے بعد یہاں سے نہیں گزرتے اور تمہیں ہارات گزاتے کی سوچ رہے ہیں مہربانی کہتے ہیں یا تو یہاں سے دور چلے جاؤ اور یا مختلف جب ہوپے آگ جلا کے بندوں کی بیٹی لگاؤ اور پیرا لگاؤ تاکہ رات کو کوئی جانور تمہیں نقصان نہ پہنچائے انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بتا دیا ہے جزاکم اللہ خیر اللہ خوش رکھے ہم تھکے ہوئے ہم میں اتنی حمد نہیں ہے وہ چلے گئے تو ایک صحابی جو ان کے دونر تھے امیر تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جنگل کے جانوروں سے کہے جنگل کے جانوروں تم بھی اللہ کی مخلوق اور ہم بھی اللہ کی مخلوق لیکن نانو اصحابہ دو حمد ہم حضور کے صحابہ اور ہم تھکے ہوئے ہیں ابھی ہم نے آرام کرنا ہے خبردار بھی ہمیں نقصان پہنچایا صحابہ کہتے ہیں اللہ ہے اب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ شیر ہے شیر دیاں ہیں بھگیار ہیں گیدڑ ہیں اپنے بچوں کو بھی نکال کے جنگل سے بھاگ رہے ہیں کہ جنگل خالی کر دو کہیں ایسا نہ ہو کے رات کو پتہ کھڑ کے اور صحابی کی نیند میں فلل آجا اللہ کے نبی کے صحابہ اب جنگل کے جانور مورڈر ہیں اور جانور کے علاوہ یعنی واقعات کتابوں میں سیر میں موجود ہیں کہ سیدنا عمر بیٹھے تھے ایک آدمی نے کہا کہ جی اور تو آگ آ گئی انہیں کہا آگ آ گئی کیا مطلب ہے انہیں کہا حضرت تو آگ آ رہی ہے اور تو بلکل مدینے کے قریب آ گئی وہ تو بلکل پہاڑوں کو اور ہر چیز کو لپیڑ میں لیتی ہوئی بڑھتی آ رہی ہے حضرت عمر دوڑیں اب بھی آپ کو جب اللہ مدینہ منورہ لے جائے انشاءاللہ تو ائرپورٹ سے آگے اسی سڑک کھلے کر آگے چلے جائیں گو دس بیس کلومیٹر کے قریب دس کلومیٹر زیادہ سے زیادہ تو آپ کو بلکل غصیہ پہاڑ آگ سے جلے ہوئے وہ جگہ جو ہے بلکل واقعاً محفو آج بھی موجود ہے نظر آ جائے گی حضرت عمر گئے دیکھا تو آگ آ رہی ہے ہاتھ میں ہنٹر تھا غصے میں آگے ہنٹر مرا اور کھا کے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے حد ہے مدینہ الرسول کی رک جاؤ بس وہیں آگ اس کے بعد آگے نہیں تو اب آگ پر بھی صحابہ کا اثر دریاؤں کو خط لکھ دئیے کہ چلو دریاؤں پر اثر ہواں پر اثر جنگل کے جانوروں پر اثر اور جہاں جہاں سے گزر جاتے ہیں صحابہ رسول اللہ اور جو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ تو مخلوق ہم نے دیکھی ہوئی تھی تو جب اللہ نے صحابہ کو اتنی عزت و عظمت و غلبہ دے دیا اور اس زمانے کے سپر پاور جو تھی وہ بٹ گئی روم مٹ گیا کیسر مٹ گیا فارس مٹ گیا اور صحابہ نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالی سب کی طاقتوں کو اور ہر جگہ اسلام پھیل گیا کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ کھڑے کھاپ رہے ہیں اور صحابہ کا نام سن کے ایک دفعہ ایک بادشاہ کی دربار میں دو صحابہ گئے اور وہ جائے بیچارے کے اس حال میں کہ پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ان کے تھے نیزے نیزے لگنی کے آگے لگا لگا ہوتا تھا وہ دور سے پھینکے مانا جاتا ہے تو وہ جناب نیزے ان کے ہاتھ میں ہیں اور پرانے سے کپڑے ہیں اور مردک سین اٹھنیاں ہیں وہاں جب پہنچے بادشاہ کے دربار میں جب لے گئے تو وہ اس طرح آرام سے چند رہے تھے جیسے یہ کارپٹ بچھا ہوئے ہیں انہیں اپنا نیزہ پکڑا وہ کارپٹ کو کارتا گیا انہیں کہا یہ کون لوگ ہیں یہ ہے جی باد بھی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کارلنگ پر کیسے چل جاتا ہے وہاں گئے اور بسیر جاں کھڑے ہو گئے وہ سلام علا منتب الہضا وہ احران بادشاہ پریشان یہ کیسے لوگ ہیں باد آپ ہوتے ہیں کہ جناب پہلے سجدہ کرو جھکو ہاتھ بندو گردنے جھکاؤ پھر بادشاہ کے سامنے کڑے ہو کے بات کرو یہ بڑے عجیب اجید لوگ ہیں آگے سلام علا منتب الہضا انہیں کہا اچھا جی کیا کر رہے ہیں آیا بتا انہیں کہا ہم تو قاسد ہیں بس ہمارے تین باتیں ہیں سننے لے دو بھیر کو انہیں کہا بتا انہیں کہا اسلم تسلم اسلام لے آؤ ہمارے بھائی ہو انہیں کہا اچھا اسلام نہ لے آؤ انہیں کہا پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مہدہ کر رہے ہیں ہمارے تابع ہو جائیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ ہمیں جزیہ دے انہیں کہا اچھا اگر آپ یہ بھی نہ کریں انہیں کہا تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصل کریں پھر جب تم سلو بھی نہیں کرنا جاتے ہو مسلمان ہونا بھی نہیں جاتے ہو تو اپنے اسی کفر پر جمع رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ کیوں ہمارے درمیان میں تلوار فیصل کریں گی بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے اپنے حاجب سے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک ٹوکرے میں ٹوکری میں مٹی بھار کے لے آؤ معنی یہ تھا کہ انہیں کہ موہ میں مٹی بھاروں نکالو اب بادشاہ ایسی حرکت نہیں کرتا انہیں کہا مٹی کا ٹوکرہ لے آؤ ان کو دے دو جائیں ان کے موہ میں بھی مٹی اور ان کے جس نے بھیجا ان کا کمانڈر نے اس کو بھی یہ جا کے دے دیں کہ ہم تمہارے موہ میں مٹی ڈالتے ہیں انہیں کہا اچھا وہ لے آئے جی ٹوکرہ انہیں ٹوکرہ دے دیا جب صحابہ کو دیا انہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بڑے آرام سے سر پر رکھ لیا اور کہا الحمدللہ اور بڑے خوش ہو گیا اور چہرے پہ بڑی روڑا کا گئی بادشاہ نے کہا یہ عجیبات بھی ہم ان کی بیزتی کریں ہم خوش ہو رہے ہیں انہیں کہا عجیبات ہے کیوں خوش ہو رہے ہیں اس نے کہا بادشاہ حکومت مٹی پہ کی جاتی ہے تم نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں اپنے ہاتھوں سے دیئے یہ دلیل ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ کل ہماری انتظار کرنا یہ ملک ہم خطا کریں تم نے مٹی خود ہمارے سپرد کر دیا اور کیا جائے یہ باقیہ میں تم نے اپنا ملک دعا خود ہمیں لے دیا تو صحابہ جب یہ عظمت پھیلی تو اب سمجھئے کہ اصل وجہ کیا ہے آخر صحابہ کو گالی دینے کی صحابہ کے شان میں تبرہ کرنے کی صحابہ کو سب کرنے کی صحابہ کی عظمتوں کو گھٹانے کی ان پر مختلف ایسی نحوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کہنے کی جن کا آپ اور ہم تصبر بھی نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے دیکھنا آج کل جو شیعہ حضرات ہیں ان میں تو نوے بھی صد بیچارے جو ہیں جہالت کی وعدہ سے پڑے ہوئے ان کو حقائق کھلے ہی رہی وہ جانتے ہی رہی ایمان سے کہیں تھندے جل سے بغیر کسی تاثروں کے آپ جب تک مکہ مکرمہ نہیں آئے تھے آپ توحید کے بارے میں کتنا جانتے ہیں آپ حضور کی رسالت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں جیتا جیتا کسی کا ماحول تھا اسی طرح وہ بضا ہوا تھا اگر وہاں کسی کو الحمدللہ وہ واحد عالم کی صحبت نصیب آگئی تو کم از کم وہ اپنے آپ کو سمجھ جاتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے میں شرک نہیں کرتا برنہ اگر وہ وہاں کسی اہلِ بیداد میں علج گیا ہے تو وہ بوئی اور سو رہے ہیں اور ما شاءاللہ وہی قبالیاں ہو رہی ہیں اور جناب وہی قبالیوں میں وجد آ رہے ہیں اور وہی گانے میں خدا مل رہے ہیں برنہ اگر وہ وہاں کسی اہلِ بیداد میں علج گیا ہے تو وہ بوئی اور سو رہے ہیں اور ما شاءاللہ وہی قبالیاں ہو رہی ہیں اور جناب وہی قبالیوں میں وجد آ رہے ہیں اور وہی گانے میں خدا مل رہے ہیں وہ بھی جلعہ اسی ماحول کا شکار ہو جاتا ہے وہ غریب کیا کر رہے اس نے اور پڑھا اچھا پھر جو ہمارے بچے ہیں تو جو کتاب ہم گھر میں جا کے رکھیں گے بچوں نے تو وہی اٹھا کے دیکھنی ہے اگر ہم نے وہاں بخاری شریف رکھی تو بچے بخاری شریف پڑھیں گے مسلم پڑھیں گے مشکات پڑھیں گے ترمزی پڑھیں گے اگر ہم نے وہاں شخص پیر کی کتابیں رکھی یا ہم نے وہاں جناب کو غدلیات کو حفبات کوئی گندی قسم کی باتیں وہی اٹھا کے پڑھیں گے تو آخر بچوں نے تو یہی دیکھ رہا ہے کہ ڈیڈی جو یہ پڑھتا ہے تو آخر اس میں کچھ ہوگا اور پھر جوٹ میں بڑی لذت ہوتی ہے سچ کڑوا ہوتا ہے جوٹ پڑھو تو لذت ذہر رات پڑھتے رہے گیا اور قرآن شریف پڑھو تو انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد دینڈ آ جائی اخبار پڑھنی ہو تو انشاءاللہ اس کی سرخیاں تو سرخیاں وہ جو فلم کے اشتہارات ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ کے سوتے کہ کوئی رہ نہ جائے مس نہ ہو جائے تاکہ ہم ہماری معلومات تادر ہیں کہ آج کل نینے اداکار کون ہیں اداکار ہیں کون ہیں ان کے احوال کیا ہیں ان کا پسے منظر کیا ہے باقی خبر آدمی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے باقی ان سے کسی بڑے سے بڑے سننی سے پوچھ لو کہ ابھی حریرہ کا نام کیا تھا ابھی بتالو تو چلو بھئی ایک ہزار یاری نام مولوی نہ بتا ہے جو پہلے مولوی ہو سوالی بدن بتا ہے سننی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سن ہو جائے جس کا بدن سن ہو جائے یعنی اس کو اگر ٹیکہ بارو تو درد نہ ہو سننی ہم اہل سنت سے تو رہے نہیں نا پہلے سننی معنی تھا اہل سنت والجماعت حضور کی سنت پہ چلنے والا صحابہ کی جماعت کا دامن پکڑنے والا اب سننی ہے سن سے یا سن سے اور سن یہی ہوتا ہے یا سن سیٹ ہو جاتا ہے تو بات ختم ہوگا یعنی سوال بیدا نہیں ہوتا ماشاءاللہ آپ نے بڑے ملکین حضرت ابھی حریرہ کا کوئی نام بتا دو ابھی سلمہ کا نام بتا دو ابھی جلو میں سننی مان لوگا ابھی سلمہ یہ دکنیت ہوئی نا نام کیا سوالی بیدا بڑا پکا جو دین کا آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے نصب نامہ اگر ادنان تک پڑھ دینا چلو بیری طرف سے ایک ہزار ریال انعام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب جو ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن قلاب ابن مرہ اتن تک تو میں نے پڑھ دیا ابن ادنان تک آپ پڑھ دیں ایک ہزار ریال بطور خاص اور وہ بھی مولوی کی جیب سے قیامت کی نشانی ہے مولوی ایک ہزار ریال نکالے جو لینے والے ہو یہ علامات قیامت میں سے ہیں نا کہ مولوی کسی کو دیتے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ ماحول ہے اب جن لوگوں نے بیچارے حضرات ان اہلِ رمافز کے گھر میں پیدا ہوئے اس نے اشری کے گھر میں پیدا ہوئے یا شش امامی کے گھر میں پیدا ہوئے یا آگا خانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے یا اس کے بعد اسماعیبیوں کے گھر میں پیدا ہوئے یا کسانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے یا غلاد جو ہے تیجانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ان کو کیا پتا ہے غریب جو ان نے سنا جو پڑا اسی باہول میں رہنگے ہوئے وہ تو غریب اندھیرے ہیں اور ہم نے مقابلے کر لی ہیں جب مقابل ہو جاؤ تقابل آ جائے پھر تو مخالف بات سننے کے لئے تیاری نہیں ہوتی تو اب سوچیں سمجھیں کہ وجہ یہ تھی کہ جب برنا صحابہ کی دشمنی کا کیا مانا میرے بھائی چودہ سو سال گدر گئے بارہ سو سال گدر گئے صحابہ فوت ہو گئے وہ اپنے اپنے مقام پر دفن ہو گئے رضی اللہ عنہم رضوان اور ہم اب بھی ان کو ستا رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں تبرہ کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں اور ہر سال باقیدہ جلوس نکال کے گالیاں بیتے ہیں بجا کوئی سوچو اس پہ غور کریں بجا کیا ہے باقیدہ جلوس نکال کے جلسے کر کے وجلسیں پڑھ کے اور جو آدمی نعوذ باللہ جتنا زیادہ تبرہ کرنے والا ہوگا وہ ان کے لذیق زیادہ قابلے قبول ہوگا اور زیادہ انعام و اکرام کا مستحق ہوگا ایسی کوئی آپ نے دنیا میں سنا ہے کہ کسی کو گالیاں دو اور گالیاں دینے والے کو اچھا سمجھا جائیں اس کی وجہ یہ ہے بات کو سمجھو کہ جب اسلام اتنا عظمت اوپر چلی گئی صحابہ کے دور میں اور یہ ساری ترقی کب ہوئی دور صحابہ میں خلفہ راشدین کے زمانے میں کہ تقریباً چتالیس لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم نہرا گیا اور جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے وہاں وہاں اسلام جاتا ہے داخل ہوتا گیا یعنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں سات صحابہ کب ملتا ہے کہ وہ چائنا میں گئے ہیں اس دور میں سات صحابہ گئے آج بھی وہاں کروڑ مسلمان لاکھ مسلمان وجود ہیں یہ پورے عالم میں جو دین پھیلا ہے نا ٹھنڈے دل سے سوچیں آپ نے یا ہم نے تو نہیں پھیلایا نا میرے بھائی ہمیں تو الحمدللہ دین اسلام اللہ کا قرآن اللہ کے دین کے بارے میں معلومات بڑے منظم طریقے سے محفوظ طریقے سے گھروں میں مل گئے بغیر کسی محنت کے ہم تو پیدا ہوئے قرآن موجود ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں ماشاءاللہ آزان آگئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تو ماشاءاللہ تھوڑا سا بولنا سکھے ذرا سا بولنا سکھے تو ہمیں جناب بسم اللہ اللہ کا نام ہمیں آگیا اور ہم ذرا ذرا سکھے تو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آگیا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پورے عالم میں پوری دنیا میں اللہ کے قرآن کو اللہ کے دین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچانے والے قوم تھے اصحاب رسول اللہ تو وہ یہودی جن کو حضور نے نکالا تھا مدینہ منبرہ سے خیبر اور صحابہ نے نکالا خیبر سے پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکالا ان کو بہر کیا ان نے فیصلہ کر لیا کہ اب صحابہ سے یا مسلمانوں سے ٹکر لینا جو ہے وہ تو مشکل اب ان کے ساتھ ٹکرا کے مقابلے پہ جنگ نہیں کر سکتے ہم تو اب ہم کیا کریں انہیں کہا اب یہ کریں کہ ہم خود مسلمان ہو جائیں مسلمان بن کے ان کے اندر داخل ہونے کے بعد فتنیں پیدا کیونکہ اب ان سے لڑائی مشکل یہ تو شیر درتے ہیں جنگل درتا ہے ہوایں درتی ہیں فضائیں درتی ہیں سمندر درتے ہیں اور اسی لیے اپنا اقبال کہتا تھا نا کہ دریائے دجلہ پیچانتا ہے باہر تو باہر تو بر ہیں باہر میں بھی دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ کیا تھا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم اور ایران سے دبے چند بیتر بیتر اونٹوں کے چرانے والے اُس زمانے میں روم امپیر اور جناب فارس ان کی تو تحذیب تھی نا پھر تحذیب مصر آئی یہ سمجھے جاتے تھے ان کی تحذیب کا دنیا میں ریکارڈ ہیں لیکن اس صحابہ نے تو جناب وہ بچارے جگل میں رہنے والے اور اونٹ چرانے والے اونٹ کا دودھ پینے والے اور روم اور فارس کو لتار کے رکھ دیا تو اب دشمن نے ایک چال چلی ان نے کہا اب ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اب ان کا مقابلہ کرنے کے فتنے پیدا کرو تو یہ وہ یہودی دماغ نے کام کیا اسی لیے ایک انگریز پڑھا آدمی ہے اس نے ایک کتاب لکھی جس کا مجھے انگریز بھی تو پرابی نام یاد نہیں آتا تو ترجمہ اس کا بہرحال یہ تھا کہ یہ شیعیت یا عرب رافضی کیا ہے دین عربی کے خلاف ایک عجمی سادش کا نام ہے وہ نے کہا کہ میں نے سارا متعلق کیا ہے یہ تو بالکل ایک دین عربی کے خلاف ایک عجم کی سادش کی کہ دین عربی کو کس طرح نقصان پہنچائے جائے وہ سلمان ہو کے اندر آگئے پھر اس کے بعد وہ تحریک چلی اور ان میں آنے کے بعد لوگ جو تھے انہوں نے پھر اندر آکے وہ تو اسی مقصد کے لئے آئے تھے جو آدمی ایک ٹارگٹ لے کے آتا ہے وہ تو پھر اسی پہ کام کرتا ہے ایک آدمی دیکھا جی اب یہاں آتا ہے وہ دماغ میں سوچ کیا تھا یا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مکہ اور مدینے کی نوکری کا ایک چانس لے دیا ہے تو میں وہاں جا کے دین سیکھوں تو اب اس کے دماغ میں یہ بات چیدہ پہلے سے موجود ہے یہاں آنے کے بعد انشاءاللہ وہ کبھی حرم جائے گا کبھی کاری کے پاس جائے گا کبھی مسجد بے جائے گا کبھی کتاب اٹھائے گا کبھی اسی سے مسئلہ پوچھے گا کبھی وہ چیزیں لے کے آئے گا گھر میں کتابی یا آڈیو ویڈیو نہیں چونکہ آج کل تو سمی بسری ہر قسم کی تعلیم آدمی حاصل کر سکتا ہے گھر میں بیٹے ہوئے یا وہ ویب سائٹ جو ہے انٹرنیٹ کی وہ بھی وہی پوچھے گا جن کا مذہب سے تعلق ایک دماغ میں پہلے وہ ذہن لے کے آیا اسی پہ وہ کام کرے یہ ایک ذہن لے کے آیا تھے کہ ہم نے صحابہ کو توڑ اچھا اور صحابہ کو توڑنے میں یا صحابہ کے گالی دینے میں بھی فائدہ کیا ہوگا ایک بات کو سمجھے ہیں کہ بھی آخر صحابہ کی دشمنی جو ان نے شروع کر دی تو اس کی وجہ یہ سمجھے ایک چونکہ یہ تفصیل تو پھر بہت ہی لبی ہو جائے گی ہم اس پہ تو پورے بھی نہیں اتر سکیں گے لیکن مختصر انتہ کہ آپ کے دماغ میں جب تک صحابہ رسول کا یہ سارا پسے منظر نہیں آئے گا تو اس وقت تک آپ کو پھر خلافت راشدہ سمجھنے کا یعنی صحیح ادراک اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ اب آپ کے خلاف خدا نہ خواستہ کسی کولڈ میں مقدمہ ہو تو آپ کا وقیل کیا کرتا ہے وہ گواہوں پہ جرہ آپ کے خلاف اس طرح جو گواہ پیش کرے گا تو وہ کراس ممیشن میں ان پہ آگے جرہ کرے گا کہ ان کوشش کرے گا کہ کسی طرح گواہوں کو جوٹا ثابت کرے گواہوں کو توڑ دے تو جب مقدمے کے گواہ جوٹے ہو جائیں گے تو مقدمہ خود وقت ختم ہو جائے کیونکہ مقدمے کی بنیاد ہے گواہوں کا اور اگر گواہ ہی جوٹے ثابت ہو جائیں تو مقدمہ کیا رہا جی مقدمہ ختم ہو گیا اب جرہ چھنڈے دل سے سوچیں کہ اس سارے مقدمہ اسلام کے گواہ کون ہیں جب حضور نے کلمہ پڑھایا تو کون گواہ ہے لا ایراہ اللہ محمد الرسول اللہ اس کا گواہ کون ہے جب پرانے پاک اترا حضور نے فرمایا جی پانی نہ ہو تیمم کر لو تیمم کیسے کریں گواہ کون ہے صحابہ اللہ نے حکم دیا حضور نماز قائم کرو حضور نے نماز قائم فرمائی صحابہ نے نماز پڑھی اب نماز کے بارے میں گواہی دینے والا کون ہے صحابی زکاة کے مسئلے میں گواہی دینے والا کون ہے صحابی حضور حضور کا غار سور میں تین راتیں گزارنے کی گواہی دینے والا کون ہے صحابی مدینہ منورہ میں پہنچنے کی گواہی دینے والا کون ہے صحابی اور ازان کی گواہی دینے والا کون ہے صحابی روزے کی گواہی دینے والا حج زکاة عرف منہ یعنی پورے دین اسلام کے علم سے لے کر یہ تک اللہ کا دین آیا میرے مدین محمد مصطفی پہ لیکن اس کے گواہ کون ہیں صحابی رسول اللہ تو جب گواہوں کو نعوذ بللہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ جوٹے تھے یہ مرتد تھے یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے یہ تو مسئول اس کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے تھے اسلام بتانے والا تو صحابی کہ یہ آیت کب اتری کہاں اتری کس حال میں اتری کون بتائے گا صحابی اچھا جی مال غریمت کے بارے میں کیا حکام ہیں کون بتائیں گے صحابہ اچھا جی بدر کا واقعہ جو پیش آیا تو حضور پاک کہاں تھے آپ نے کیا کیا دعائیں فرمائیں لڑائی کیسے لڑی گئی کہاں حضور کھڑے تھے کہاں دشمن کھڑے تھے دشمن وں کے کتنے مارے گئے حضور کو کتنی قابیابی بھی نہیں کون بتائے گا صحابی عہد کے بارے میں پوچھو گے تو کون بتائے گا صحابی حنین کے بارے میں پوچھو گے تو کون بتائے صحابی حدود کے بارے میں پوچھو گے تو کون تو جب صحابہ کو مجروع کر دیں گے تو دین اسلام خود بخود ختم ہو جائے ورنہ اس طرح وہ باگل نہیں ہو گئے کہ صحابہ کے دشمن ہو گئے بارہ سو سال پہلے صحابہ بہت ہو گئے وہ آج بھی معافی کرتے حالانکہ جو آدمی مر گیا دشمن تو ختم ہو گئے کوئی اقل مند آدمی مرنے کے بعد کسی سے دشمنی کرتا ہے ہر آدمی یہ کہے گا کہ بھائی دیکھو دشمن تھا مر گئے اب ہماری اس کی کیا دشمن جب زندہ تھا بخالفت تھی دشمنی تھی عداقت تھی مرنے کے بعد دشمنی کا کوئی تصوری نہیں ہوتا ہے لیکن صحابہ کو ان کے وفاظ کے بعد بھی ہم نہیں بخش رہے تو وجہ یہ ہے اصل کہ یہ اصل دشمنی صحابہ سے نہیں اصل دشمنی اسلام سے ہے اور اسلام کے شہود ابدال کون ہیں وہ صحابہ ہیں اسی لئے حضور نے فرمایا اللہ اللہ صحابی خبردار خبردار خیار رکھنا میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے کہ اصل محبت حضور سے ہے کیونکہ وہ حضور کے صحابہ ہیں حضور کے غلام ہیں اور جو صحابہ سے مغد رکھتا ہے وہ صحابہ سے نہیں دراصل میری ساتھ مغد رکھتا ہے وہ میری دین کو ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ دین کے گواہ جو ہے مطابہ جو اسی لیے پھر ان لوگوں نے کیا کیا یہ مسلمان بننے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ مثال کے طور پر میں سمجھاؤں کہ کچھ لوگ سیدنا علی کے ساتھ مل گئے کچھ لوگ جو تھے وہ سیدنا معاویہ کے ساتھ مل گئے کچھ لوگ جو تھے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیادہ غلام بن گئے کچھ لوگ جو تھے وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے زیادہ قریب آگئے اور اسی درہ کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت صدیق کے زیادہ غلام بن گئے خاندان صدیق کے نیاز مند بن گئے اور پھر اندر بیٹھ کے انہوں نے مطائل میں شمار کرنا شروع کیا کہ جی ٹھیک ہے صحابہ کی بڑی بات ہے لیکن دیکھیں نا قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ بھی تو آیا ہے نا کہ سب سے پہلا تان جو صحابہ کو دیا گیا انہیں کہا جی دیکھو اللہ کا قرآن ہے نا اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ جنگ عہد میں بھاگ گئے اور قرآن ہم نے کہا جی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جانا بس ہی خود ہی اندادہ کرنا ہے دیکھیں آپ تو اپنے پیر کو بھی نہیں چھوڑتے اپنے مرشد کو بھی نہیں چھوڑتے اپنے شیخ کو بھی نہیں چھوڑتے اپنے استاد کو بھی نہیں چھوڑتے اور جس ڈاکٹر پہ آپ کا عقیدہ آ جائے کہ اسی سے علاج کروانا ہے وہ ڈاکٹر کو نہیں چھوڑتے یہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ ہے کتنا بڑا الزام ہے اب آدمی کے دل میں تھوڑا خدشہ ہمارا کیا دشمنی ہے چھوڑا تو انہیں حضور پاک کو تھا ہمیں تو نہیں نقصان پہنچا ہے لیکن جناب یہ بارحال ایک بات ہے کہ جب وہ نبی حضور کو چھوڑ دے تو تمہارے ساتھ کیا وفا کرے اس طرح پھر ذہن بنائے جائے اس طرح آدمی کا ذہن بنایا جاتے اب جناب آدمی کے ذہن میں کیڑا پڑھنا چروع اب اصل حقیقت کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن میں ہے واقعی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے واقعی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وقت آیا عہد میں لیکن بات تو سمجھو اب تاکہ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ ایک ہے جنگ سے پہلے بھاگنا یاد کو مسئلے کو سمجھو ایک ہے جنگ کے بعد بھاگنا ان دونوں میں آسمان و زمین کا فرق اور ایک بھاگنا ہے کہ دشمن کو پشت دکھا کے بھاگا جائے تولی اس کو کہتے ہیں یوم الحرب کہ حرب میں مسلمان جو ہے پشت دے کے بلا وجہ بھاگ جائے یہ تو اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جو بندے کو حلاق و برباد کر دینے والا حضور نے فرمایا کہ سات بڑے بڑے گناہ ہیں سب علمو و قات جو بندے کو حلاق ان میں سب سے پہلے کیا ہے الشرق بللہ اللہ کے ساتھ شرق اور قتل نفس کسی کو نہ حق قتل کرنا اسی طرح علیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل ربا سود کا کھانا اور تبلی اومال ذہق کے رڑائی کے دن پیچھ دے کے بھاگنا تو یہ تو قبائر میں ہیں موب قاد میں ہیں اسی لئے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اہد میں جب صحابہ بھاگیا تو قبیر کا ارتقاب کیا جب قبیر کا ارتقاب کیا تو من ارتقاب القبیرہ تھا جو ارتقاب قبیرہ کرے وہ تو فاسق ہو گیا اب سمجھیں بات کہ جنگ اہد میں جب حضور صلی اللہ علیہ سلم جانے لگے ایک جماعت جو تھی اصل منافقین کی عبداللہ ابن عبی کے ماننے والے ان کے ساتھ تقریباً چار سو کے قریب آدمی تھے جب حضور جنگ کے لئے نکلے تو یعنی پینے بھی نہیں رکھے تاکہ حضور تو نکلے نہیں کہ دین من ورہ سے نکلے میدان کے لئے راستے میں جا کے آ انہیں کہا جی ہم صحابہ نے سمجھایا ابھی عقل کرو کیوں بھاگ رہے ہیں انہیں کہا کوئی لڑائی ہوتی تو ہم بھی لڑتے یہ کون سی لڑائی کی بات ہے آپ تو بلا وجہ موت کے موں میں جا رہے ہیں جب ہم مدینہ میں بیٹھے ہوا مدینہ کے اندر رہے مکہ والے آئیں کہ محاصر کرنے کیا ہوا ہم تو شاعر ہیں ہم پاس ضرورت کی ہر کی موجود ہے وہ تو مکہ سے آگے محاصرہ کریں گے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار بھی آخر بھاگ جائیں ناکام ہو کے تو ہم لڑیں کیوں یہ تو مرنے والی بات ہے کہ وہ تو تیار ہو کے آئے ہیں اور ہم جناب جائیں آتے انہیں کہ آپ اللہ کے بندوں چلو لڑنا نہیں کھڑے تو رہو ہمارے ساتھ تاکہ کم از کم مسلمین کی جماعت جو ہے سواد المسلمین جو ہیں وہ تو زیادہ معلوم ہو جیسے کہ ایک صحابی تو صحابہ نے امیر المومن نے کہا حضرت عمر کا زمان نے کہا عجیب بات ہے حضرت آپ نابی نہ ہیں آپ کو کہا لے جائیں آپ کو جو ہم لے جائیں جہاد کے لئے آپ تو خود نابی نابی ہیں آپ کیا کریں گے انہیں فرمایا امیر المومنین اتنی تو بھی حربانی کرو نا میں جو اگر مسلمانوں کے صفح میں ایسے کھڑا ہوں گا تو دور سے جو کافر اس کو پتا نہیں ہے کہ میں ہم عدد تو بڑھا دیا نا میں مسلمانوں کا ایک بندہ تو بڑھا ہوں نا تو میرے کھڑے ہونے میں فیدہ نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں صحابہ کا سامان بکھ دو کہ مجھے وہاں نگران بٹھا دوں بیٹھا رہوں گا لڑوں گا تو نہیں بیٹھت رہوں گا سامان کی حفاظت کروں گا تیسرا یہ ہے کہ محمد مدنی کا جھنڈہ دے اسلام کھڑے کھڑے رہوں گا یہ تو نہیں لڑنا اور گئے اور جھنڈہ رہے کہ کھڑے رہے اسلام صحابہ نے کہا کہ بھئی آپ لوگ چلے چلے نگر لیکن ہماری جماعت کو نہ توڑے اب ساڑھے چار سو آدمی یکتم نکل جائے آپ سے تو باقی لوگوں کا بھی تو دل ٹوٹ جائے وہ نے کہا نہیں ہم تو نہیں جائے اصل میں ان کی تو یہودین سے سادشتی وہ چھوڑ گئے یہ ہے منافقین کا فرار یاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور جن صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ درے پہ کھڑے رہیں ان بیچاروں سے اجتحادی خطہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی اب ہمارا درے پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں خالد بن الولید کو موقع ملا حبلہ ہوا حضور کے دندان مبارک شہید ہو گیا اور پورے عہد میں یہ بات مشرقین مشہود کر دی کہ قدمات محمد حضور صلی اللہ سنو پاک اب اس وقت اگر کسی کے پاؤں اکھڑ جائیں تو کیا خیال ہے وہ مجرم ہے جس کو یہ پتہ رکھے کہ اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے مسلمان بھی ہم شکست کھا گئے اب اگر ان حالات میں وہ بیچارہ بھاگا ہے تو اس کو تو تولی کوئی نہیں کہتا اچھا ان سب کے باوجود بھی دیکھے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے فیصلہ کر اللہ نے اسی آیات اہد میں یہ بھی فیصلہ کر دیا اور اتنی کلام موقت کے واقع سمیہ ہے اللہ میں ابتدائیہ ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی پکی بات ہے کہ میں نے صحابہ کی یہ جو ان سے لگزش ہوئی ہے خطہ اتحاد ہوئی یہ خطہ بھی میں نے ان کی معاف کر دی ہے یہ بھی خطہ میں نے معاف کر جب اللہ معاف کر دے تو اس کے بعد کسی کو الزام دینے کا حق ہے یعنی صحابہ سے ایک بات ہوئی حالان کے بات یاد رکھیں منافقین کا بھاگنا آور تھا صحابہ کا پاؤں بھی سل جانا یا صحابہ کا میدان جنگ میں رخ موڑنا جو ہے وہ آور تھا ورنہ وہی صحابہ پھر حضور کے ساتھ ہیں جبریل بھی ساتھ ہیں اور پتہ ہے حضور صاحب احد سے لے خارج مدینہ تک آپ نے پھر کفار قریش کا تعاقب کیا اور باقیدہ ابو سفیان کو للکار کے کہا موہد کم بدر چلو آئندہ سال جو ہے پھر ہم بدر میں رڑیں تو پھر صحابہ ساتھ ہے اسی دی حضرت عبداللہ اپنے عمر کہتے ہیں ایک دفعہ ایک حضور نے ہمیں بھیجا تو وہاں جا کر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہم جنگ میں بلکل مقابلہ دشمن کرا کر سکے تو باپس آئے تو جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جانا تو ہے حضور کو بتانا ہے تو ہم آئے حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے ہم نے کہا تو دونوں کے بھاگنے میں فرق ہوتا اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر ایک ہے تولی کہ بھاگ جانا مسلمان کو نقصان دینے کے لیے ایک ہے کہ دشمن کو چال دکھا دینے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں آپ کہتے ہم مارے جائیں ہم پیچھے ہٹ جاتے لیکن پھر کمک لے ان پر حبلہ کریں اللہ نے فرمایا وہ فران نہیں ہوتا اور اگر ایک منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو کسی کو اطراز کرنے کا حق اور معاف بھی نصے قطیم مرکد افاللہ عنہ محمد اللہ نے فرمایا یہ تیرے پروان ہیں یہ مخلص یہ سچے مومن جو ہیں ان کی اسی غلطی سے اتنا نراض نہ ہو جانا آج کے بعد بھی جو کام کرنا ہو ان سے مشورہ کر کے کرنا ہے ان کی رائے لے نہیں ہے اللہ کے نبی کو کیا ضرور ہے اللہ کا دباہی تعلق ہے نبی کا تعلق دباہی سے جبریل بھیجنے بتا لیکن ان صحابہ کی عظمت اتنی بڑھانی مقصود ہے کہ فرمایا فشابر فی الامر فإذا عظمت فتبکل اللہ ان کے مشورے کے بعد جب بات تیہ ہو جائے جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اللہ پہ تفکل کریں کہ مدد کرنے والی اللہ تبارک وطالعہ کی ذات ہے اور اسی عہد میں دیکھیں جی کہ جب ابو سفیان للکار رہا ہے ابو سفیان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آج ہمارا خدا عزا غالب آ گیا آج ہم غالب آ گئے تمہیں عزت نہیں ملی حضور حضرت عمر ساتھ کرے ہیں حضور کو پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا متوجہ دی اس نے کہا اعلو حبل آج ہمارا حبل خدا بلند ہو گیا حضور میں عمر جواب دوں اللہ عز و عجل سب سے بڑی شان اللہ تبارک و تعالی کی ہے تو اب حضرت عمر تو ساتھ کریں وہ تو نہیں بھاگے لیکن تم تو حضرت عمر کو بھی معافی کر وہ تو کھڑے کھڑے جواب دیں تو معلوم یہ ہوا کہ اصل ان کے بھاگنے کی غلطی نہیں اصل یہ ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کے اصحاب رسول پہ الزام لگانا ہے تاکہ کسی طرح دلوں کے اندر صحابہ کے خلاف نفرت کا بیج بوزر ہیں ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے کون سا لفظ ہے جو مدح صحابہ میں قرآن میں نہیں فرمایا کہیں فرمایا اولائق ہم المؤمنون حقا اور کہیں فرمایا میرا مدھرین یہ پکے مؤمن کہیں فرمایا یہ سچے اندر باہر سے سچے ہیں اور کہیں اللہ تبارک وطالہ نے خود فرمایا کہ میرے محبوب اولائق الذین امتحن اللہ قلوب بلتقوی میرا مدنی ہم نے ان کے دلوں کو ماج کے دیکھ لیا ہے یہ پکے متقی ہیں اور کہیں اللہ تبارک وطالہ فرماتی ہے یہ تو میرے مدنی کی کھیتی ہے اس کھیتی کو بڑھتا دیکھ کہ صرف کافروں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ تبارک وطالہ کہیں فرماتی ہے کہ میرا وزنی یہ تیرے سوابہ جو ہیں جو ایمان نے آئے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے پھر ان کو پنا دی اور ان کی بدد کی اولائک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم یہ پکے مؤمنیں ان کے لئے بخشش ہے ان کے لئے جنت ہے اور فرمائے واللزین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا معکم فالائک منکم اور میرا مدنی وہ لوگ جنہوں نے جہاد تو کیا لیکن بعد میں ہجرت تو کی لیکن بعد میں آپ کے ساتھ اس وقت نہ کر سکے اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ بھی تم میں سے ہیں وہ بھی تمہارے صاحبہ ہیں اور کسی جگہ خدا ساتھ وعلموا وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر نعرف ولكن الله حبب اليكم الايمان وزین مو في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوط والعصيان اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ کے دل میں ایمان کی محبت میں نے ڈال دی ہے اور ایمان کو مزین کر دیا ہے اور ان کے دلوں میں کفر کو فسق کو نافرمانی کو میں نے دور کر دیا ہے اللہ تبارک وطال اور میرا مدنی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانے دیں اور میرے مدنی فرماتے ہیں فرمایا جب تک میں ہوں تو امت کے لئے امان ہوں اور جب میرے صحابہ ہوں گے تو امت کے لئے امان ہوں گے اور حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی جہاں بھی ہوگا قائد ہم یوم القیامت وہ اپنی اپنی جماعت کی حضرت حسین نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے اصحابہ کی محبت اور اہل بیعت کی محبت اگر صحابہ کی محبت نہیں تو اساس اسلام ہی ختم ہو گئی اتنی شان کے بعد یہ ساری آیتیں چھوڑ کے کہنا جی صحابہ بھاگ گئے تھے یہ کو بات ہے تو یہ سب سے پہلا تان ہے جو ان لوگوں نے کیا کہ جنگ عہد میں فرار ہو گئے تو آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا کہ ان کا نہ تو فرار ہے اور اگر ان سے کوئی اجتہادی خطہ بھی ہے تو اللہ نے ماف فرمانے کا نص قدیم اسی وقت بہی بھیج دی کہ انہیں ماف کر دیں تو جب اللہ ماف کر دیں اللہ کا نبی ماف کر دیں اور صحابہ کو پھر وہی مقام ملے لیکن ہم ماف نہ کریں تو اللہ ہمیں ہدایت اطاع فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاب وَآَخَرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ الْلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اما بعد برادران اسلام واجب الْاحترام مزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ کہ ہمارے دروس جو ہیں وہ عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی توفیق سے جاری ہیں اور انشاء اللہ اصل مقصود تو خلفائ راشدین کی صیرت عظمت منقبت اور رفعہ تشان ہے لیکن اصولی بات ہے کہ جب بنیاد آدمی پہ واضح نہ ہو تو پھر دوسرے مسائل کا سمجھنا مشکل ہو جائے تو اب ہم اس درس میں سابقا درس میں اس مقام پہ پہنچے تھے کہ اصحاب رسول جو ہے در اصل وہ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد صد سے افضل جو ہیں وہ صحاب محمد مصطفی صلی اللہ کیونکہ کیونکہ حضور کی امت جو ہے وہ ساری امت اسے افضل ہے کنتم خیر امت اخرجت لناس اور جب حضور کی امت خیر امت ہے تو اس امت کے سب سے پہلے خیر کون ہے خیر قرون قرمی سم اللذین یلون حضور نے فرمایا پھر سب سے بہتر خیر کا جو زمانہ ہے سراب میرا دور اور میرے صحابہ کا دور ہے او قبا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ایک بات یہ ذہن میں رکھ رہے اسی طرح اصحاب رسول کی فضیلت میں جس طرح اللہ نے تمام انبیاء کو اپنے اپنے زمانے میں چن لیا اسی طرح اللہ نے میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چن لیا اور وہ چننا بھی اتنا یعنی عظیم ہے کہ فرمایا کہ بند اسمائیل میں سے قنانہ کو پھر قنانہ میں سے قریش کو پھر قریش میں سے بنو حاشم کو پھر بنو حاشم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ سے یعنی کتنی کٹھا لیا گزرین کٹھا لیا کہ ساری کائنات میں سے تو بلد اسمائیل کو انتخاب کیا گیا بلد اسمائیل میں سے قنانہ کا انتخاب ہوا پھر قنانہ میں سے قریش کا انتخاب ہوا قریش میں سے بنو حاشم کا انتخاب ہوا اور بنو حاشم میں سے عبداللہ کے گھرانے کا انتخاب ہوا رحمد ال رسول اللہ ﷺ پاک جو ہے فیدہ کی گئی اس لیے حضور فرماتے مجھے اللہ نے چن لیا اور جب چننے والا خدا ہو تو اس کی چنائی میں کوئی نقص ہو سکتا ہے کیوں اگر ہم کوئی چیز چنیں گے تو ہو سکتا ہے غلط ہو ہو سکتا ہے ہم نے مثلا یہ ایک ڈبا خریدا ہے ہم نے اس کا ظاہری دیکھا ہو لیکن باطن نہ دیکھا ہو ہم نے اس کا بظاہر برمال بھی دیکھا ہو لیکن یہ نہ ہمیں پتا ہو کہ یہ کتنی پلائی کا ہے کیسے ہے اور یہ جب ہم نکالیں گے تو بلکل رہدہ رہدہ نکلتا ہے یا جڑے ہوئے تو نہیں ہوتے خراب تو نہیں ہو جاتا استعمال کے بعد اس کی کیا قفیت ہے اس میں خردرا پن تو نہیں ہے اس میں نفاست ہے کوئی نقص رہ جائے گا لیکن جب اللہ چننے والا ہو جو ہر نقص سے پاک ہے جو منزہ ہے سائر صفات نقصان سے اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھ یہ چن لیا اب اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے پھر اللہ نے حضور نے فرمایا کہ سمہ اختار علی اصحاب پھر اللہ نے میرے لیے میرے جو صحابہ بنائے لیے اللہ نے چن لیا کہ ان کو میرے صحابی بنائے ان کو میرا دوست بنائے اور فرمایا پھر میرے صحابہ میں سے پھر چن لیا بعض کو میرا رشتہ دار بنا دیا بعض کو میرا انصار بنا دیا بعض کو میرا دوست بنا دیا تو یہ سارا چناؤ جو ہے اللہ دبارک و تعالی کی طرف سے ہے تو خیر امت میں خیر جماعت اور افضل جماعت جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اسی پہ الحمدللہ دروس سابقہ میں آپ سن چکے ہیں کہ قرآن مقدس نے ان کے لئے کوئی ایسا لفظ نہیں مدہ سنا کا جو اللہ نے حضور کے اصحاب کے لئے استعمال فرمایا ہو کہیں ان کے بارے میں آیا یا مومن ہیں کہیں فرمایا مومنون حقن ہیں کہیں فرمایا صادقون ہیں کہیں فرمایا مفلحون ہیں کہیں فرمایا یہ عباد الرحمان ہیں کہیں فرمایا یہ میرے مدنی کے ساتھی ہیں کہیں فرمایا یہ محمد مدنی کے اصابقون اولون و حاجرین و انصار میں ہیں کہیں فرمایا ان سے میں راضی ہو گیا کہیں فرمایا یہ مجھ سے راضی ہو گیا کہیں فرمایا ان کے لئے میں نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یعنی کوئی ایک بس بے جو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی بیان نہ کی یہ سارے الحمدللہ دروہ صاحب سن چکے اب اس کے بعد بات یہ تھی کہ پھر صحابہ کے ساتھ دشمنی کی کیا بجا تو اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو حالات ہیں ایک تو وہ دشمنی ہے جو کفار و مشرقین نے اسی بھی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا ذہن میں رکھتے جائیں گے انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ کیونکہ یہ صحابہ کا مقام کوئی ایسا چھوٹا مقام نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نواسہ رسول پاک اور ابن علی ابن سیدہ فاطمہ تظہرہ سے کسی نے پوچھا کہ اصحاب رسول کے بارے میں حضرت حسین آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا حب اساسل اسلام حب اسحابہی وآہل بیدہی فرمایا اسلام کی بنیاد اگر ڈھونڈو نہ تو اصحابہ کی محبت وآہل بید کی محبت میں ہے اگر اصحابہ کی محبت نہیں تو کوئی اصحابہ کی بنیاد ہی ختم ہو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چار سمعات فرمائیں